نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور نیوز لائن میں آپ کا سواگت ہے ہم آج چرچہ کریں گے اگستہ ویسٹ لینڈ معاملے کو لے کر کے لگاتار اس پہ چرچہ جاری ہے اور کافی ہنگامہ ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سیاست کافی گرما گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی کے ایک عدالت نے جیسے ہی فیصلہ سنایا اور اس میں پائے گئے دوشیوں کو سزا کا اعلان کیا ہندوستان کی سیاست گرماتی دکھائی دی اور اب جا کر کے کریٹ سمیہ جو بی جی پی سانسد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سی بی آئی اور ایڈی سے یہ مان کرتے ہیں کہ راہل گاندھی کے بارے میں بھی اس میں پرتال کی جائے یعنی راہل گاندھی پر نشانہ سادھا گیا ہے اگستہ ویسٹ لینڈ گھوٹالے کو لے کر کے راہل گاندھی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم سے کم لوگوں نے اس لائق تو سمجھا کہ ان پر نشانہ سادھا جا رہا ہے انہیں خوشی ہوتی ہے جب ان پر کوئی نشانہ سادھتا ہے یعنی راہل گاندھی نے ہلکے ملین کی کوشش کی دونوں طرف سے بی جی پی کی طرف سے کانگریس پر نشانہ سادھا جا رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو گھیننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر جنتا کی بات کی جائے جس کے بارے میں ہم اکثر بولتے ہیں جنتا موق درشک دیکھ رہی ہے تماشا اگر موق درشک بولا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتا خاموش ہے بھی جنتا کے ہاتھ میں فیصلہ ہے جنتا کے ہاتھ میں ڈیسیزن ہے جنتا ہی فیصلہ سناتی ہے فیلحال اگستہ ویسٹ لینڈ کی کہانی یہ ہے کہ دوہزار دس میں اس کی ڈیلنگ ہوئی تھی جب یو پی اے ٹو کی سرکار تھی دوہزار بارہ میں اس میں گھپلک کا معاملہ سامنے آیا دوہزار چودہ میں اسے کینسل کیا گیا رکچہ منتری منہر پڑھی کرنے کا ہے اتنا وقت کیوں لگایا گیا دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ پرو ویو سنات دکچ ایس پی تیاغی نے قبول کر لیا ایسی بی آئی کے سامنے کہ انہوں نے بچولیے سے ملاقات کی تھی تو یہ تمام چیزیں ایسی نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جو لگاتار بھارتیہ سیاست کو گرما کر کے رکھے ہوئے ہیں یو پی میں الیکشن بھی ہونا ہے تو ظاہر سے بات اس کا بھی اثر ہوتا دکھائی دینا لازمی لگتا ہے ہم اسی پہ چرچہ کریں گے نیوز لینگ میں تو اگستہ پر سیاست ہو رہی ہے اگستہ ویسٹ لینڈ ڈیل کو لے کر کے جب اس میں خلاصہ ہوا کہ اس میں بھرشتہ چار ہوا ہے تو اس کو یو پی اے ٹوز کی سرکار نے کینسل کر دیا تھا یعنی کہ بارہ ہیلیکاپٹرز خریدے جانے تھے چھتیس سو کروڑ کا یہ معاملہ تھا تین ہیلیکاپٹرز خریدے جا چکے تھے اس کے بعد اس ڈیل کو کینسل کیا گیا تھا اس کے بعد لگاتار اس پہ چرچہ ہو رہی تھی ہنگامہ ہو رہا تھا سی بی آئی اس کی جانچ کر رہی ہے لیکن اچانک سے اٹلی کی ایک عدالت نے دوشیوں کے خلاف سزا سنائی ان کے خلاف جنہوں نے رشوت دی تھی جس پہ رشوت کا الزام لگا تھا دو سو پچیس پنوں کا یہ فیصلہ آیا ہے جس میں چار جگہ بتایا جا رہا ہے کہ سونیا گاندھی کا ابھی نام آیا ہے اور کئی دوسرے کانگریسی نیتاؤں کا ابھی نام آیا ہے حالانکہ انیمتہ میں یہ لوگ شامل تھے یا نہیں تھے اس پہ کوئی ذکر نہیں ہے کوئی چرچہ نہیں ہے تو رشوت دینے والوں کے نام کو لے کر کے جیسے خلاصہ ہوا دوشی قرار دیا گیا ان کو سزا سنائی گئی بھارت کی سیاست گرما گئی چونکہ کنیکشن بھارت کا تھا تو ظاہر تھی بات ہے اس کے علاوہ راہل گاندھی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں دوسری طرف خبر یہ ہے کہ اس پی تیاغی نے قبول لیا ہے کہ انہوں نے بیچولیے سے ملاقات کی تھی اسی پہ ہم چرچہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں چھوٹی سی ریپورٹ اگستہ ویسٹ لینڈ معاملہ روزانہ ایک نیا ویواد کھڑا کر رہا ہے کبھی ویپاکچ نشانہ ساتھتا ہے تاجب تو اس بات پر ہوتی ہے جب آروپا پر بھی ویپاکچ ہستا ہے اور چھوٹکی لیتا ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا اس دفعہ اگستہ کا ویواد کانگریس اپاد دھکچ راہل گاندھی پر جا پہنچا ہے بیجے پی سانسد کریٹ سمیہ نے سی بی آئی اور پرورتر ندیشالے کو ایک پتر لکھ کر راہل گاندھی پر سیدھا نشانہ ساتھا ہے کریٹ سمیہ نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کے راشتر منڈرل کھیل گھوٹالے میں کثیت روپ سے شامل ایک ریال اسٹیٹ ڈیولپر کے ساتھ راہل کا سمپرک جانچنے کی آوشکتہ ہے ساتھ ہی یہ آروپ بھی لگایا گیا ہے کہ کانگریس پاد دھکچ راہل گاندھی کے ایک راجنیتک سہائک کا سمبند اگستہ ویسٹ لینڈ سعودے کی بیچولیے سے ہے ایجنسیوں کو لکھے گئے اپنے پرانے پتروں کا حوالہ دیتے ہوئے سمیہ نے کہا ہیلیکوپٹر سعودے میں کثیت بیچولیا گوئی دو ہاس کے دونوں گھوٹالوں میں ہیں اور وہ وی وی آئی پی ہیلیکوپٹر سعودہ گھوٹالے کے کریشچین مائیکل سے جڑا ہوا ہے میں آپ سے ان سمپرکوں کو جانچنے اور ضروری قدم اٹھانے کا انوروت کرتا ہوں اسی آروپ کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ نشانہ بنائے جانے سے خوش اور ایسا اکثر ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہیں راہل کے سہیوگی کنشک سنگھ نے سمیہ کے ذریعے ان پر لگائے گئے آروپوں کو پرن روپ سے آدھار ہیم جھوٹ اور چھپے ہوئے رانیتک مقصد سے لگایا گیا آروپ بتایا ہے ساتھی اس ماملے میں کانگریس نیتا رندیپ سرجے والا نے بھی کنشک کے پکش میں اتر آئے ہیں رندیپ سرجے والا نے ایک چٹھی جاری کر کے بی جے پی کے آروپوں کا جواب دیا ہے بی جے پی اور ان کے الگ الگ نیتا ہر روز ایک نیا آروپ لے کر سامنے آ رہے ہیں اب کیریٹ سمیہ نے کنشک پر جو آروپ لگائے ہیں وہ پوری طرح نیرادھار ہے حالکہ یہ سچ ہے کہ یہ نیا نہیں ہے کبھی سونیا کبھی منوہن تو کبھی ستہ پکچ یہ آروپوں کی سوئی کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم جاتی ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس ماملے کے حل ہونے سے پہلے اب اگلا آروپ کس پر لگتا ہے چینل ون نیوز کے لیے رندیر کمار کی رپورٹ ہاں تو یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ سیاست کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے فائدہ نقصان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے دونوں طرف سے اب دونوں طرف کیا ہے آپ کو پتا ہے جو ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اگستہ ویسٹرینڈ کو لے کر کہ سیاست تو خوب ہو رہی ہے زاہر سی بات ہے یہ موقع ایسا ہے جو ایک دوسرے کو تارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دوسرے کو سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دوسرے کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ بجٹ سیشن کا دوسرا فیض بھی چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے کار رواحی بھی بادیت ہو رہی ہے خاص کرکہ رج جس بہا میں کار رواحی بادیت ہو رہی ہے چونکہ وہاں ستہ پکچ علکمت میں ہے ویپکچ بہمت میں ہیں اس کا بھی اثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے کل ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست زورو پہ ہے سیاست گرمائی ہوئی ہے راہل گاندھی کو گھرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ راہل گاندھی کے قریبی کا بھی نام اس میں شامل ہو رہا ہے سامنے آ رہا ہے کریٹ سومیہ نے یہ الزام لگایا ہے کریٹ سومیہ نے ایڈی سے اور سی بی آئی سے اس کی جانچ کی بھی مانگ کی ہے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انہیں اچھا لگتا ہے اگر کوئی نشانہ سادھتا ہے یعنی اس لائق تو لوگ سمجھتے ہی ہیں اور ان کے اوپر نشانہ تو سادھا جاتا ہی رہا ہے دوسری طرف جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ہے سی بی آئی کے سامنے اس پی تیاغی جو پر ووایو سے نادھکچ ہے جن کے زمانے میں یہ ڈیل ہوا تھا انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ انہوں نے بیچولیے سے ملاقات کی تھی تو کل ملا کرے ایک بار پھر سے یہ کہا جا سکتا ہے سیاست گرما چکی ہے سیاست گرمائی ہوئی ہے شاید آگے بھی گرمائی رہے گی الیکشن بھی ہونا ہے دوہزار سترہ میں بھی دانسوا چناؤں ہونے ہیں اتر پردیش جیسے راج میں جس کی اپنی اہمیت ہے ان تمام مددوں کو کندر میں رکھ کر کے ہم چرچہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اس سے پہلے کہ چرچہ کی شوات کریں اپنے مہمانوں کا تعریف کرانے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بنشیلال جو کانگریز کے نیتا ہے بنشیلال آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں بنشیلال کا چونکہ راہل گاندی پہ نشانہ سادھا گیا ہے تو پہلا سوال انہی سے لینا فرض بنتا ہے بنشیلال کیسے دیکھتے ہیں راہل گاندی پہ نشانہ سادھا گیا ہے گھیرا جا رہا ہے راہل گاندی کو یہ مانگ کی جا رہا ہے یہ ایڈی سے سی بی آئی سے کہ ان کے خلاف بھی جانچ کی جائے حالانکہ راہل گاندی نے کہا ہے کہ مسکراتے ہوئے کہ انہیں اچھا لگتا ہے اگر ان پہ نشانہ سادھا جاتا ہے دیکھئے کانگریز کی سرکار تھی تو مرمان سنگھ سرکار نے ڈیل خدم کر دی تھی کیونکہ انہوں نے کہا ہے چھے سو فٹ اوچھا جائے گا ہیلیکپٹر لیکن وہ چار سو فٹ تک رہ گیا نہیں نہیں چھے ہزار فٹ کی بات ہے اس میں پہنٹالیس سو فٹ پہ رکھا گیا تھا پندرہ سو کم کر دیا گیا تھا جس پہ بھی اعتراض کیا گیا تھا اس لیے پارٹی نے کینسل کر دی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ہمارا جو سوال اس کا جواب نے اب جو بھی کوئی مان ہے جو بھی سی بے کی انکواری کرا دو سرکار انہوں کی یہ چپ کیوں بیٹھے رہے جب موڈی سرکار ہے آئی یہ بیٹھی ہے تو دو سال یہ چپ کیوں بیٹھے رہے تو انہوں نے چاہیے تھا سی بے کی انکواری کراتے جو دو چیہ ہے انہیں اندر کرائیں یہ تو گیسہ پیٹا جواب ہے جیسے انہوں نے بے فوس کہا بے فوس میں دلالی کھائی کہاں گئے وہ یہ جب الیکشن آنے والے ہیں نا سر سر یہ الیکشن آنے والے ہیں نا یو پی میں تو اس لیے کوئی نے کوئی یہ شٹن کھیل دیتے ہیں بس کوئی نے کوئی نے بانا ہے کہ یہ بس یہ کریٹ سمیہ نے جو الزام لگایا وہ یہ ہے کہ راہل کے ایڈوائزر کنشک سنگھ اور اگستہ ڈیل کے ایک میڈل مین ہشکے کے بیچ لنک تھے یہ الزام کریٹ سمیہ نے لگایا ہے کیا آپ اس کی تردید کرتے ہیں جس پہ مرجی لگا دیں یہ جو الزام جوٹھی لگاتے ہیں یہ بارتی جندہ پارٹی کا کام ہی ہے جوٹھے الزام لگانا اور جندہ کو گمرا گانا جندہ اتنی پرشان ہے منگائی کے اور سکرکے سے کہ سب کاروں بار کتم ہو گئے ہیں یہ دھیان بھٹکانا جاتے ہیں بارتی جندہ پارٹی دوسرے طرف لگانا جاتی ہے اچھا جی اشوک گویل کیا آپ دھیان بھٹکانے کے لیے یہ تمام قوایت کر رہے ہیں تمام کوششیں کی جا رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے آپ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں خاص کر کے جنتہ کا جیسا کہ الزام بنشی لال لگا رہے ہیں دیکھئے بنشی لال جی کے حالات پر مجھ کو ترس آتا ہے تغصمت کھائیے آپ اور میرا کہنا یہ کہ کانگریس اس سمجھے سے لکوا مار جاتا ہے دیکھ شپ تو کوئی ہو جاتا ہے اس اسٹیتی میں اس کے شیر سنیتہ کسی زمانے میں جس بے فورس کی بات کر رہے ہیں بے فورس کانڈ میں جس طریقے سے قاترچی کا سمبند تھا اور وہ ساری چیزیں آئی چھیٹے اور اس کے بعد میں اس قاترچی کو یو پی ٹو کی گورنمنٹ نے کس طریقے سے جاتے جاتے سب کچھ ڈھیل دے کے اس کو کام کو نبٹا دیا یہ ان کا رول رہا ہے دیش کو لوٹنے کا دیش کی جنتہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیش کی جنتہ نے سمجھا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک پور منتری نبین جندل پر سی بی آئی نے آروپ پتر داخل بھی کیا ہے یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی ادش نہیں ہے اگر یہ برسٹا چار ہوا ہے ڈیل ہوئی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اٹلی کی کوٹ کہہ رہی ہے اٹلی کی کوٹ میں یہ 3565 کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی پیسہ جو ہے دیا گیا کس کس کو دیا گیا یہ بھی بات آ رہی ہے کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں جانچ ہو رہی ہے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے تیاغی جی سے ابھی دو دن میں پوچھا گیا ہے ان کے پریوار والوں کی سارے چیزوں کی جانچ ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی بتایا بھائی نے کی جو ہے انہوں نے سوکار بھی کیا ہے کہ وہ ان سے ملے تھے ساری جانچ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جس نے کچھ جس نے کچھ دیش کے ساتھ گناہ کیا ہے اس کو اندر آج نہیں دیر سے سہی جانے ہی پڑے لیکن اشوک گویل کریٹ سمیہ نے جو یہ کہا ہے کہ اگستہ ڈیل کے آروپی میڈل مین گوید ہش کے کنشک سنگھ اور ریال اسٹیٹ کمپنی ایم مار ایم جی ایف کے سمبندوں کی جانچ کی جانے چاہیے اس مانگ کے لیے دو سال انتظار کیوں کرنا پڑا دو سال سے آپ کی سرکار ہیں دیکھئے میرا کہنا یہ ہے پروبرتن نردیشالے کو اور ایڈی کو انہوں نے جو ہے یا اس کو سی بی آئی کو دونوں کو انہوں نے جو ہے باقاعدہ لکھا ہے پتر سانسد ہیں کوئی چیز کی جانکاری ملتی ہے ان کا پتر لکھنا دکھا رہا ہے دو سال پہلے دو ہزار چودے کی جولائی میں سمبھتے یہ ڈیل جو ہے اس کو کینسل کیا گیا ہماری جب انڈیا کی گورنمنٹ آئی تھی چانچ برابر جانواری دو ہزار چودہ میں ڈیل کینسل کی گئی تھی جس پہ جس پہ منوہر پڑی کر جی میں بتا دوں منوہر پڑی کر نے اسی لیے اعتراض کیا کہ اتنا وقت کیوں لگا ڈیل کینسل کرنے میں اور وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ دراصل بلیک لیسٹڈ معاملے کو لے کر کے ہے کہ جیسے کونگریس نے یہ کہا دعویٰ کیا جی اس نے کیا تو اسی سندرب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انڈیا کی سرکار آئی تب بلیک لیسٹڈ کیا گیا تو کینسل جنواری دو ہزار چودہ میں کیا گیا تھا پرمان کے ساتھ ہے اور جب دامن پر آ چاہتی ہے تو آدمی بچتا ہے کس طریقے سے اس آج سے بھاگوں ایسا ہوا ہوگا کہ دو ہزار چودے میں جاتے جاتے لگا کہ اس کو ختم کر دو سب ماحول بنا ہوئی تھا لیکن میرا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو یہ چھتیس سو کروڑ روپیا لگ بھگ دیش کہ ہاں ہمارے دیش میں دلالی کے روپ میں آیا کس کس جگہ آیا اس میں بہت ساری چیزیں نام آ رہے ہیں اس کا پورا کھلاسہ جلدی ہوگا سرکار پوری طریقے سے باجد ہے کہ برستہ چاہ کسی وقتی سے کوئی سمبند اس کا نہیں ہے بڑے سے بڑا ہو چوٹے سے چوٹا ہو بکسہ کوئی نہیں ہے لگتا نہیں کہ کافی وقت لگانا پڑا اس طرح کی مانکنے کے دو سال لگانے پڑے آپ کی سرکار آ گئی سی بی آئی کا کام دھیرے دھیرے جس طریقے سے بڑھتا ہے وہ بڑھ رہا ہے جو چیز جانکاری آئی ہیں وہ سب دی گئی ہیں اور یہاں تک بھی بات ہے کہ وہاں اٹلی کی جو کوٹ ہے اس کی جو پینل ہے ججو کا پینل ہے اس نے بھی صاف طور پر یہ بات کہی کہ کی کیا نام جو ہے کہ جو ہماری یو پی اے کی گورنمنٹسی اس سے سہیوگ نہیں مل پایا پورا سمجھے ہمارا جو کہنا ہے وہ صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر لاہل گاندی بچکانے پن سے کہتے کہ مجھے اس لحق تو سمجھا کہ مجھ پہ عروب لگایا یہ سارا دیش دیکھ رہا ہے سارا دیش سمجھ رہا ہے کہ دیش کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو دیش کا مالک بن کے دیش کے یوراج کے روپ میں دیش کو تھگنے کا کام کیا لوٹنے کا کام کیا سوالوں کے گھیرے میں ہیں جی بنشیلال دیش کو تھگنے کا کام کیا دیش کو لوٹنے کا کام کیا لیکن ایک چیز اور میں جو ارتا ایک چیز اور جو ارتا چلوں جو سمجھا نے سوال اٹھا ہے کہ کیا راہل ان کے اور کنشک سنگھ کے بیچ کے قریبی رشتے کو نکار سکتے ہیں ایک نمبر دو راہل کو جواب دینا ہوگا کہ کیسے اور کیوں ہش کے کمپنی کے ڈائریکٹر بنے تھے تو کیوں نہیں راہل گاندی اس پر بول رہے ہیں کیوں خاموشی اختیار کر لیا انہوں نے یہ بات کہی آپ نے دیکھیں میرا یہ کہنا ہے اس میں اگر میں بھی چھوڑا ہے راہل گاندی کا کوئی کسی سے سبند نہیں ہے یہ تو جان پوچھ گیا راہل گاندی کو بندرام کر رہے ہیں بولیں گے بولیں گے سب بول رہے ہیں راہل گاندی جی کا بطپل نہیں ہے کسی کے ساتھ راہل گاندی بیمان ہے اماندہ ہیں لڈکے ہیں وہ اماندھا رہے ہیں وہ دیش کی سیوا کر رہے ہیں کیسی کے تملے کی جوت نہیں ہے شای moudi جی کہہ رہے ہیں کالا دن لائیں گے کالا دن لائیں گے کالا دن آرہا ہے کالا دن آرہا ہے سَاری بھمین گیا راہل گاندی ایماندار ہیں اور دیش کی سیوہ کر رہے ہیں وہ اور مرمول سنگھ پردان منطری ایماندار تھے جنہوں نے دیش کو چلایا ہے دیش کو بچایا بھی ہے نہیں آپ ذرا یہ بتائی کہ کنیش سنگھ سے راہل گاندی کے قریبی سنبند تھے جانے ہیں نہیں کوئی سنبند نہیں تھے ان لو کے ساتھ کوئی سنبند نہیں تھے کوئی سنبند نہیں تھے اب میں ٹی وی میں مجھے آپ نے بتا رہایا ہاں تو کیا گناہ خل لیا کوئی ملنے جاتا چلا جاگا اس سے کوئی لستہ نہیں ہے کوئی لستہ نہیں راہل گاندی میں بتاؤں گا ایڈوائزر میں ہے کنیش سنگھ اشوق گیل بتائی لیکن بیچ میں نہیں بولیں آپ ایسے کرو نا سی بے کی انگوانی کر دینے سے راہول گاندی کے نوٹن کی کر دینے سے یہ کوئی کام رکھے گا نہیں انصاف سکتہ جا کرے گی اس میں جو ملت کا مال دکھارا گیا جنتہ جوڑ بول رہے ہیں جوڑ بول رہے ہیں بلکل جب میری بات سنیے جھوڑ بولا یہ بھی کلیہ ہونا ہے گا جس کا بات چلنا ہے کنش سنگھ کا کنش سنگھ راہول گاندھی کے نیجی سلاکار نیجی سچیو ایڈوائزر پورا کا پورا ان کا جو ہے وہ اور پریوار سے رسطہ ایس کے سنگھ جو کنش سنگھ کے پتا وہ ویدیش چچو بھی رہے راج جپال بھی رہے پورا اس فیملی سے پورا کا پورا ایس کے سنگھ جی کا اور کنش سنگھ کا جڑاؤ اور پورا کا پورا ان کا جڑاؤ اس کے اس کے سے اس کے بعد میں جیسا کی بتایا جا رہا ہے کہ راہول گاندھی جواب نہیں دے رہا ہے کہ وہ کمپنی میں ڈائریکٹر ایک مہینے دو مہینے کے لیے بنے کی نہیں بنے سمجھے وہ ساری چیزیں تتھ میرے کہنے سے بھائی صاحب کے کہنے سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے فرق صرف پڑھے گا تو یہ پڑھے گا کیول جب جانچ ہوگی جانچ ہونے کے بعد میں جب پورا سی بی آئی ابھی جیسے بتا رہے نا کہ تیاغی جی نے سوکار کیا ہے کہ میں نے ملاقات کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی دھیرے 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 اور سارا دیش دیکھ رہا ہے اور واسطہ میں اس پریوار نے جس طریقے سے دیش کو بیوکوب بنایا ہے چتہ کے گلیاروں میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں جو ہے بیوکوب بنا کر ہریانے میں کس طریقے سے دامات جی نے جمین ہتھیا لی کئی سو کروڑ ربے مفتی میں کم آ لی ہے لیکن شوک گویل یہ بتاتے چلے کہ کنیشک سنگھ نے جو الزامات لگے ہیں اس کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا ہے کہ کریور سمائیہ تو دوہزار تیرہ سے اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں یہ کونسی نئی بات ہے یہ کنیشک سنگھ نے کہا ہے دیکھئے کوئی بھی وقتی جب تک اندر گھیرے میں آکے سکنجے میں پوری طریقے سے فس نہیں جاتا اپنے آپ کو یہی کہتا ہے بھئیہ میں نے ماخن نکھایا میرے کچھ دوش نہیں ہے میری کوئی گلتی نہیں ہے یہ وقتی پوری طریقے سے ثابت ہو رہا ہے اس ڈیل کے اندر یہ سمبند اور یہ سی ڈبلو جی کومن ویلت گیم ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا اور وہ ٹیم اور یہ ٹیم ساری ایک سی ٹیم ہے اور یہ بالکل نشت روپ سے مان لینا چاہئے کہ یہ سارے تتھ جنتہ کے سامنے پوری طریقے سے سی بی آئی کے ماتجم سے کورٹ کے ماتجم سے سپریم کورٹ کے ماتجم سے سب ماتجموں سے آئیں گے ہم اٹلی میں نہیں کہنے گئے تھے اٹلی ان کا گھر ہے ہم اٹلی میں نہیں کہنے گئے تھے ان کا گھر ہے ان کا گھر ہے ان کا ان کا کن کا ارے راہل گاندھی کی نانی کا اچھا تو یہ بتائیے نا کن کا گھر ہے ان کا ان کا کیا مطلب یہ تو بتائیے نا کن کا گھر ہے میرا اس طرح طور پر کہنا ہے ہے کہ جو تتھو صاحب نے آ رہے ہیں اس میں کھل کے اپنی بات رکھنی چاہیے جو کوئی آروپ لاجنیتی میں لگتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے ہم نے تو وہ سین دیکھا ہے جب اپنے ماننے لالکشن اڈوازی نے ایک کئی ڈائری میں کئی کچھ لکھا نہ ہم آ گیا تو ترانت یہ صفحہ دیلیا کہ جب تک میں نردوش شابیت نہیں ہو جانگا میں پت پر نہیں رہوں گا وہ آچرن کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا جی ارے میرا تو مقدر کھل گیا ہے کہ جو مجھ پہ آروپ لگ گیا واہ بھئی واہ جی جی بلکل ہے لیکن بنشیلال ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے بتایا اشوک گویل نے بے اٹھانے کے کوشش کی ایس پی تیاغی پہلی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے فن میکنکہ کے کسی آفیسر سے ملاقات نہیں کی لیکن اب انہوں نے قبول کر لیا ہے جب ان کے پاس کچھ ساکچ پیش کیے گئے تو انہوں نے قبول کر لیا کہ فنما ایکنکہ کے ادھیکاریوں سے ملاقات ہوئی تو یہ ورودہ بھاسٹو ٹھیک ہے ملاقات ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے جو جس نے دلالی لی اپنے بکٹے کا سیبے کی انکوالی چھتے رہی ہے اپنا کسی نے پیسہ کھائے اپنے یہاں مجھے آباتی ہے بھائی صاحب کے قطن پر یہ جو تیاغی جی ہیں یہ ایک فل فلیج آثورٹی نہیں ہے کسی ڈیل کو کرنے میں جی بلکل فلیج آثورٹی ہے تو سرکار کی ایک سیمیتی ہوتی ہے رکشہ ماملوں سے جڑیوی سیمیتی اس کے مادرم سے اس میں منسٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری کمیٹی یہ تیہ کرتی ہے کہ سودا جو ہے یہ ڈن ہوا یا نہیں ہوا اب انہوں نے کس دواب میں ان سے بات کی کیسے وہ چھے ازار سے پہنٹالیس سو پر آ گیا اس کی اونچائی کا ماملہ یہ کیسے ساری چیزیں ہیں سب سندھے کے اندر ہیں بچے کا کوئی نہیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جن جن نے بھی جیسا کیا ہے ویسا سامنے ضرور آئے گا اور نہیں آیا پایا کسی بھی کارن سے تو جنتہ سمجھے گی جنتہ کی عدالت سمجھے گی جنتہ کی عدالت سمجھے گی جنتہ کی عدالت میں نے بھی سمجھایا ہے ایک لاکھ سیتہ ہزار کرول روپے کا کوئی لاکھ کوئی لاکھوٹالا کتنا روپے اس میں بچایا گیا ایک لاکھ کرول روپے دیش کو لوٹنے والو کستو شرم کرو جی بالکل چلیے دیش کو لوٹنے والو کستو شرم کرو شرم کی بات کہی جا رہی بنشیلال آپ مسکرا رہے ہیں ایسی ہے انہوں کا کام یہ باتیں کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا ابھی تو آپ نے آرسس کا نام ہون نہیں لیا نہیں نہیں آرس دیکھو آرس کا ہمارا کیا ابھی آپ کے دوبارے اب پانشیلال ایک چیز بتا دوں جنرل بیکر سنگھ جو بدش راج منتری انہوں نے کہا ہے راہل گاندھی نے جو کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ وکٹم ہو کر کہ خوش رہے ہیں اگر وہ خوش ہیں تو سواگت ہے ان کا یہ کہا ہے دیکھئے جب کسی نے کچھ چوری نہیں کی ہے بہی مانی نہیں کی ہے وہ ڈرے کیوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ستہ میں یہ ہیں جس کو مردی اندر دے رہے ہیں جس کو مردی نکال رہے ہیں جس کو مردی بچالیں یہ لوگ اب چناؤ آنے والے ہیں وہاں سلندر بھی بانٹے جا رہے ہیں یو پی کے اندر کیا بات ہے میں سب کو بانٹو سلندر تو سب کو بانٹو سلندر تو چناؤ ہے نا یہ بھی معاملہ یہ بھی معاملہ چناؤں پر جڑا جا رہا ہے چناؤں اسی میں یہ جڑی جا رہا ہے جناؤں ہے نا ہے نا جو جڑ رہے ہیں پردان منتری جنتہ کے لیے پورے دیش کے لیے مدرہ یوج نہ ہو زولہ یوج نہ ہو پردان منتری بلکل نکام رہے ہیں کوئی دیش میں بھلا نکام ہے پردان منتری آپ کے کوئی جنتہ بلکل ترس رہی ہے کاروبار سب کے خضم ہو رہے ہیں انہوں نے پندرہ پندرہ لاکھ رویے سب کو دیا جائے گا کہاں گیا کہاں گیا بتائیے کیوں کہاں گیا نہیں کوئی نہیں آئے گا سب چھوٹے ہیں الیکشن میں آپ نے پھر جنتہ کو ٹھکا ہے پندرہ لاکھ کی بات چھوڑ دیئے ہیں اور اسی طریقے میں آپ نے کہاں گیا بے فوس جو چھتیس سو کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی تھی اس کی بات ہم کرنا ہے تو ٹھیک ہے چھتیس سو کروڑ روپے یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آٹھ سو کروڑ تو ابھی بقایا ہی ہے باپس ہی نہیں آیا جب ہم نے کانگریس پارٹی دیل خضم کر دی اب یہ کرے نا یہ کیوں انہوں نے دی یہ پھر دبارہ دیل خضم کر دیتے ہیں بات خضم ملکہ اس سے آپ بری ہو گئے کہ دیل خضم کر دی ہے تو جب ایک دیل پارٹی نے خضم کر دی تو انہوں نے کیوں تو دو ہزار چودہ جنوری میں کیوں اتنا لمبا وقت کیوں آپ جب یہ سوال کر سکتے ہیں بی جے پی سے کہ اندر سے کہ دو سال آپ نے کیا کیا تو آپ سے بھی یہ سوال کیا سکتا ہے کہ دو ہزار بارہ میں جاگر ہوا دو ہزار چودہ میں ڈیل کیوں ختم کیا ہم چپ کہاں ہیں دو سال کے بعد کیوں ختم کیا ہم چپ کہاں ہیں تمہارے کہنے سے تمہارے کہنے سے یہ سمبودن دینے سے یہ مولی فیل کیا بھی جناب آتے ہیں بھائی ہم تمہارے بیچ میں نہیں چین سے نبتنے کی نیتی پاک سے نیمتنے کی نیتی لیکن ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اگستہ ویسلم کے اردگیرد بھومتے رہیں ہم اگستہ کے اردگیرد میں انہوں نے کہا ہے جمہو کشمی نے کیا ہو رہا آج بتائیے کیا ہو رہا ہے جمہو کشمی نے جانا پڑے گا ہے جیسے لائیں گے ہم نے وہ ساپڑے گا ہم نے کھانے کی جگہ نہیں ہے تمہارے جمہو کشمی نے جمہو کشمیر تمہاری ہی تھے پاکستان گندہ بات کے نارے لگ رہے ہیں ہمارے بھوکیوں کو مالا جانا ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں جبکت یہ ہے کہ آپ جبکت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا پڑے گا آپ لوگ بھیلی کپٹر میں لگتا ہے بیٹھ گئے ہیں شاید اران بھر دیا آپ لوگوں نے جمہو کشمیر کبھی پہنچان 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 370 کی بات کر رہے ہیں بانشیلال ہم تو اگستہ ویس لینڈ کی بات کر رہے ہیں ہمیں روکنا پڑے گا آپ لوگوں کو چونکہ ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا چونکہ آپ لوگوں نے اران لمبی بھر دی ہے رکھتے ہیں ایک چھوڑی سے بریک کے لیے لیکن چاوڑا کوئی دل سے ادھر کوئی دل سے ادھر آپ کی کوئی دل سے قائے جانا پڑے گا موسیقا 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 نے کہا کہ جانچ ہی ہوتی رہے گی اور کچھ نہیں ہوگا کتنا روپے آرون کیجریوال کھا گئے پرچار میں دنیا برکہ جو ہے جنتا کے پیسے کو لٹایا جارہے ہیں اب ان چیزوں کا ویشے نہیں ہے ویشے یہ ہے کہ اب جو یہ کانڈ ہے اس میں جو نہیں اسی ویشے کی بات کر رہا ہوں میں اسی ویشے پہ آرون کیجریوال نے کہا ہے کہ بی جے پی صرف جانچ کی بات کرے گی تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں آرون کیجریوال کو نتنکی کرنے کی عادت ہے آرون کیجریوال کے خلاف نہیں بولے کبھی کسی جو ہے آتنک وادی خلاف نہیں بولے ان کے لئے ایک ہی نشانہ ہے کہ کس طریقے سے جو دیش کے اندر آج دیش کو کہیں نہ کہیں آگے لے جانے کا کام کر رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ بولو بولو تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب آرون کیجریوال کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے یہ کہ اگستہ ڈیل اس کے اندر جو اینیمتہ ہوئی ہیں غلط طریقے سے جس طریقے سے دیش کا پیسہ کھایا گیا ہے پیسیس سو پیسیٹھ کروڑ روپے کا معاملہ ہے اور اس میں بہت سارے نام این سے بھی آ رہے ہیں جو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پترکار بھی ہیں جنہیں بھی کچھ ان کو بھی کچھ انتوست کیا گیا ہے پیسے دے کے میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی جانچ ہے وہ پوری طریقے سے دیش کی جو سمیدانک سنستہ ہے اس کے مادیم سے ہو رہی ہے سمیں کتنا لگے گا اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں چار مہینے بھی لگ سکتے ہیں ایک دن میں بھی ہو سکتی ہے یہ وہ سمیدانک سنستہ تیہ کرے گی میں یہ تیہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں لیکن جو بھی دوشی ہوگا اسے بکسہ نہیں جائے گا چاہے وہ بڑے سا بڑا نام ہو یا کوئی بھی ہو لیکن کب تک یہ بڑا اہم سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کب تک جب تک سی بی آئی کی جانچ پوری ہوگی دو مہینے میں ہو چار مہینے میں ہو چھے مہینے میں ہو اس میں تو میں کوئی بھی آدمی سمیں کیسے دے سکتا ہے کیوں نہیں جب سارے ثبوت ہیں سارے ساکچ ہیں آپ کی سرکار ہے چلیے جل سے جل پریاس ہوگا سرکار کا یہ پریاس ہوگا کہ دو آزار انیس تک امید ہے دو آزار انیس نہیں تو دو آزار سترے میں ہی سارا معاملہ سامنے آ جائے گا دو آزار سولے کے آخر تک سارا معاملہ سامنے آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اور معاملہ تو سامنے آیا ہوا ہے اب تو دیرے 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 ثبوت جھٹانے اور سب چیز کرنے کا دیرے لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے شوک گویل کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جانچ ہوگی جانچ کے بعد جو بھی ساکچ سامنے آئیں گے جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کار روائی ہوگی دوسری طرف آپ ہی کے نیتا اور راج سبا سانسل سوامی سیدھے سیدھے سونیا گاندھی کا نام لے رہے ہیں بہت دکھ رہا ہے ایک ساتھ کیسے ہو جائے دکھ رہا ہے نا تو پھر جانچ کیا ہوشکتا ہے میں نے پہلے میں سوال کیا تھا ہم نے اور میں نے یہ سوال کیا تھا اٹلی کی عدالت کے پندوں میں ہم نے تو نہیں کہا کہ اس میں سونیا گاندھ کے نام کا ذکر کیوں ہے نہیں ذکر ہے انہیں جو بھی ہے جس کار سے بھی ہے کہیں نا کہیں کہیں نتا میں وہ شامل تھی یا نہیں تھی یہ ذکر کہیں یہ ساری چیزیں جو نیش میں پیسہ لینے والے لوگ ہیں جسے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میرا سوال سیدھا سا ہے دو چیزیں ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کی نتا کہتے ہیں کہ جانچ ہوگی جانچ کے بعد جو بھی سامنے آئے گا جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی جو بھی ترک آئے گا جو بھی ساکچ آئے گا اس کے مطابق کارروائی ہوگی دوسری طرف جانچ ابھی ہو رہی ہے تب آپ یہ بات کریں آپ ہی ایک سانسط کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے رشوت نہیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے ذرا یہ بتائیے ہمیں سیدھا سیدھا پرتکش معاملہ ہے اور اس میں صاف روپ سے اس پسٹ دکھ رہا ہے کہ سونیا گانڈی راول گانڈی اور ان کے ساتھ کے جو منسٹرز ہیں احمد پٹیلز ہیں اور ہیں یہ لوگ شبیس سارے ڈیل میں شامل ہیں لیکن آروپت ہیں آروپ کو جب تک سی بی آئی عدالت میں پرستط نہ کر دے اور عدالت ان کو دوشی ناک ہے قرار کر دے اس سمعے تک یہ کہنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارا کہنا صاف طور پر یہ ہے کہ یہ جو ہے واسطم میں سندے کے گہرے میں ہیں اور اس کا ملکہ سبرمنیم سامی غلط بول رہے ہیں سبرمنیم سامی بلکل ٹھیک بول رہے ہیں اور جو نام بہت رہے ہیں جو نام بلکل ٹھیک بول رہے ہیں میں نے آپ سے یہ کب کہا آپ میں نے انہوں نے کہا رشوت نہیں ہے آپ اپنی چیز کو میرے مو سے کہلوانا چاہتے ہیں یہ لوگ آروپت ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے سامنے بہت سارے سوالات ہیں آپ جنتہ کو بتائیے نا تمہارے پاس کچھ بتائیے ہم آپ کے پاس آپ اس جو ہے کمپنی میں جو ہے شیئر ہولڈر تھے ہم بتارے ہیں آپ کہونا کہ میں نہیں تھا وہ کہا گے سامنے آئیں گے پھر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اور آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جس کا جواب آپ دینا نہیں چاہ رہے ہیں کہ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اگر جانچ ہو رہی ہے تو انتظار کرنا پڑے گا آپ خود کہہ رہے ہیں انتظار کیجئے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے جتنا بھی وقت لگا ہے جانچ کی پرکیز لیکن آپ دوسری طرف پھر ثابت بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہوگی ایک آدمی نے کہیں کسی کے ساتھ نے اپراد کیا گولی ماری یہ کیا اس کو دس سو دو سو لوگوں نے دیکھا کہیں سے یہ ثبوت آیا کہ کسی نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا اب وہ معاملہ چکی نیائلے میں جائے گا مالے چکی جو ہے ایک جانچ افسر کے سامنے جائے گا سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی کہ ان لوگوں کے نام کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے تو سپریم کورٹ نے عرضی سن لیا ہے سیدھی سی بات یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر مان لیا ہے کہ اس پہ سنوائی ہوگی تو دوشی ہوگیا کوئی یہ تو سنوائی ہوگی اس کے بعد آگے کی کارواہی ہوگی کہ کیا کچھ ہوتا ہے میرا پرائیما فیسی سپریم کورٹ نے کوئی ایسے تتھے دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اس کی جاہ چھونی چاہیے تو جاہ چل لیے اب ہم اس میں نکالنا کیا چاہتے ہیں نہیں اس میں نکالنا کیا چاہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہے ہمارے سانسد کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہے ہم ہمارا پرورتن نزدشالہ کو چٹھی لکھ رہے ہیں ہمارے سانسد کریٹ سومیہ جی کہ ان کو ان ان مددوں پر اور جانچ کی جائے کنش کے سمبند عشقے کے سمبند راحل گانڈی کے سمبند کیا ہے بھائی صاحب نہ کر رہے ہیں کوئی جانتے نہیں ان کا کوئی آنا جانا ہوگا نشید روب سے کنش کے بارے میں ساری بات کلیہ رہے ہیں کہ راجنی تک سلاکار بھی پورا سب کچھ آل ٹو آل راحل گانڈی کے سب ہی کاموں کو دیکھنے والا وہ تھا اب ان ساری چیزوں سے ان ساری چیزوں سے ان ساری چیزوں سے تک کے سپس نہیں لے کے پورے بنشیلال سے ہم سوال کریں گے بنشیلال امار ایم جی ایف جو کمپنی ہے ریال اسٹیٹ کی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کنش نے کھڑا کیا تھا اور جس کی سنلپتہ اس میں سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے کریٹ سمیہ کی نظر میں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس پوزیشن میں کہ واقعی کنش کا سنبند امار ایم جی ایف سے نہیں تھا کنش کا پر اس سے مطلب دینا دینا نہیں ہے منہ تو انہوں نے بھی کیا ہے لیکن آپ ذرا ثبوت کے ساتھ کہے نا وہ تو خود ان پر انکواری ہو رہی ہے انکواری ہونے تو جو بھی دوشی پایا کہے گا اپنے آپ نپٹا جائے گا اب یہ ایک چیز سمجھائیں ایک چیز سمجھائیں میں نے پہلے بھی سوال جیسے اشوک گویل سے میں نے کہا کہ پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا اور پہلے بھی کانگریس کے نیتا آ چکے ہیں اس پر ڈیبیٹ ہو چکے ہیں میں نے سوال کیا تھا مجھے جواب نہیں ملا شاید آپ جواب دے دیں یہ ڈیل دو ہزار دس میں ہوئی پر کلیا بہت پہلے سے چل رہی تھی بارہ بی بی آئی پی ہیلی کافٹرز خریدے جانے تھے اگستہ ویسٹ لینڈ کی مات کر رہے ہیں امریکہ نے کینسل کر دیا تھا منہ کر دیا تھا کہ بہت مہنگا ہے لیکن بھارت نے دریہ دلی دکھائی کہ چلو ٹھیک ہے چھتی سو کروڑ کی یہ ڈیلی ہوئی اس میں رشوت خوری کا معاملہ سامنایا تبھی تو آپ نے ڈیل کینسل کیا تو رشوت خوری کہاں گئی ایسے جس جب پناہ لگا کہ رشوت ہے چل رہی ہے اس میں چل رہی ہے ڈیل چل رہی ہے تو پالٹی نے کر دیا کینسل کر دیا کہاں گئی یہ رشوت کہاں گئی کہاں گئی ملکہ کسی نے رشوت لیا تبھی تو آپ نے ڈیل کینسل کیا دو ہزار بارے سے ہزار چودے تک آپ کی سرکار تھی امریکہ نے کہاں امریکہ کا معاملہ اور آرمی کس کنشکی کی بات کر رہا ہے لاجیب گاندی فاؤنڈیشن کا کام بھی وہی دیکھتا ہے جی چلی ٹھیک ہے وہ کنشک کی بات تو کر لی ہم نے اس کا جواب شاید ان کے پاس نہیں چکے کنشک نے بھی منع کیا چلی ٹھیک ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں انہی کی بات لیکن میرا سیدھا سوال ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رشوت خوری کی بات سامنے آئی ہے اور اس لیے آپ نے کینسل کر دیا رشوت خور کون لوگ تھے کس نے رشوت نہیں کہاں گئے بھولو سرکار کے لوگ بتائیے بنشیلار جیسے پتہ لگا امریکہ نے کہا کہ اس کا ریٹ جالا ہے تو انہیں پتہ لگا ہوگا نہیں امریکہ نے کہا وہ دوسری چیز ہے امریکہ کے پاس بھی یہ پرپوزل تھا امریکہ بھی چاہتا تھا امریکہ نے کہاں بہت مہنگا نہیں لیں گے امریکہ راجپتی نے منع کر دیا وہ لگ چیز ہے چلی چیز ہے امریکہ نے کہاں چھے سو چھے ہزار کی بات ہوئی ہے ہاں چھے ہزار کھوز ہاں پھوٹ پہ جانا تھا اب انہوں نے کہاں چار سو پھوٹ پہ رہے گا چار ہزاری تائلیس سو اس لیے انہوں نے کینسل کر دیا اب کیسے کھوز آپ نے لگتا ہے پڑھائی نہیں کیا یہ آپ پڑھا پڑھا کے آیا کرنٹیویٹ میں جا شامل ہونے آئے تو یہ بڑا اہم مددہ ہے بڑا اہم سوال ہے اس لیے آپ نے امریکہ راجپتی لڑا ہے کہ آپ نے پندرہ سو میٹر نیچے کیا آپ نے اور اس کے بعد اس ڈیل کو کمپلیٹ کروایا آپ نے یہ الزام آپ پہ لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کینسل کر دیا ہرے بھائی کینسل جو آپ نے کیا وہ رشیبت خوری کے الزام میں کینسل کیا آپ نے خود مانا ہے کہ اس میں چونکہ بھرشتہ چار کی بات سامنے آنے لگی اس لیے کینسل کر دیا تو بھرشتہ چار کے جو پیسے گئے حالانکہ تین سو ساٹھ کروڑ کے آس پاس کی بات آ رہی ہے چھتیس سو کروڑ نہیں نہیں چھتیس سو کروڑ کی ڈیلی ہے وہ رشیبت خوری کی بات کر رہا ہوں میں اس میں سوہ سو کروڑ کا شاید سوہ سو کروڑ کے آس پاس کا ذکر بھی ہے اٹالیا نے کوٹ کے ذریعے یہ پیسے کہاں گئے کس نے لیے کس پہ کاروائی ہو بنشیلا دیکھیں بھاری ہو رہی ہے جو دوشی پائے اگر آپ بھگتے کا کانگریس پارٹی راہول گاندی نے کوئی پیسہ لیا کسی سے ریشفت کا اگر لیا ہوگا تو وہ بھگتے ہیں بذرام کر رہے ہیں جانبا لیا ہوگا تو بھگتے ہیں ہم تو بذرام کری رہے ہیں نہیں نہیں آپ لوگ بذرام کر رہے ہیں ارے وہ بہت نیک نام ہے ساری دنیا جانتے ہیں نہیں نہیں آپ نے کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیا بنشیلال میں تسارا سوال کر کے تھک گیا آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا آپ تو بچ نکل رہے ہیں بچنا کیا جنرور پیسہ لیا ہے نہیں ہے نا سونیا گنڈی نے راول گنڈی نے کوئی رشوت لی نہیں ہے الجام لگا رہے ہیں بہت ہی سرکار لگا لیا الجام اچھنا ہوئی یو پی کے نظر جیسے قریب سمیہ نے ثبوت پیش کی رہا ہے آدمی ثبوت کے ساتھ منہ کر دینا یہ نہیں ہے معاملہ ہم ایسے چل رہے ہیں سوال کے جواب میں سوال کیوں کرتے ہیں آپ جواب تو دے نا دے تو رہے ہیں جوان جواب دے رہے ہیں جب ایک انقواری ہو رہی ہے تو ہونے دیں انقواری ہونے دیں انقواری ہونے دو دودھ کا دودھ پانی کا بنیان کر رہے ہیں کہ کسی نے رشabil لی ہے بات کرتا ہوں اچھا ملوات میں رہے ہیں کہ کسی نے رشabil لی ہے؟ جس نے رشabil لی ہے یہ کہ엔 میں ہوں چاہے ب�� کے د bruیوں میں؛ بends بلکل بلکل ہوں کسی نے نے لی ہے جس نے بھی لی ہے جس نے بھی لی ہے اپنی آپ مان رہے ہیں آہ perpetب حقا یہ پتہ نہیں ہو آپ کوئی بھی ہو آہا جائے مودھی جی آگے اس میں آہا ہے بلکل کہاں سے آگا ہے مودھی جی پردان مدریاں وہی ہیں نا ہے چیمت ہو آرے بھائی جیس کے پرزان مندی تو کوئی ہے کیا بول رہا ہے کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں سی بے انکواری کرے چاہے میں نے لیوں کہ میں نے لیوں کہ میں نے لیوں کہ میں نے لیوں یہ بھی صح ہے کہ جب اٹل بیاری واجبائی کی سرکار تھی تبیر سے پڑھ کے دیا کشوات ہوئی لیکن ڈین دو ہزار دس میں ہوئی جب سب یہ جود بنا رہے ہیں بڈرام کر رہے ہیں کانس پالدی کو بڈرام کر رہے ہیں بس یہ اور انہوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے جیسے بے فوس میں کھا گئے کھا گئے رجیب گرنڈی کھا گیا کہاں گے وہ کھا گے آج تک کھا گے کاری جو تک کھا گیا مجھے کہ بڈرام کر رہے ہیں لیکن اگستہ اس لیڈ کمپانی کو بلیک لسٹٹ کیا گیا تھا دیکھئے میرا اصحاف طور پر کہنا ہے بھائی صاحب بیچ میں نہیں بولی دو ہزار دس کا یہ معاملہ ہے دو ہزار بارے میں سارا معاملہ پرکاش میں آنا شروع ہو گیا دو ہزار چودے تک کچھ ہوا نہیں دو ہزار چودے آتے آتے آپ کہتے ہیں جنوری میں ان لوگوں نے جو ہے اس کو روکا دو ہزار چودے کی جولائی میں جو ہے ہماری سرکار نے ایکشن لیا اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے دھیرے دھیرے عدالت کے جریعے جیسے ہی اچانک یہ اب سامنے آیا ہے اور اس میں نام آئے کلیئر کٹ اور جس طرح سے چیز ساری سامنے آئی ہے نہ انہیں تتھے سامنے آ رہے ہیں سارے تتھے ایک دوسرے سے جڑے لے ہیں اور تتھےوں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فلانی سنسٹھا کے کیا نام جو ہے کچھ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ رہے اس کے اپنے جو یہ کون راہل گاندھی وہ رہے اس کے دریکٹر رہے وہی سنسٹھا کیا نام جو ہے لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال یہ تھا کہ اس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا بلیک لسٹ کیا کیا گیا تھا مطلب ہے کہ اس کمپنی کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اگستہ ویس لینڈ ڈیل کو رد کیا گیا جنوری دوہزار چودہ میں بلیک لسٹ نہیں کیا گیا یہ بات تو اسپسٹ ہوئی ہے وہ سارے بات غلط تھی نہیں تو یہ نہیں آپ بھی سمجھ لیں تھوڑا سا لیکن کانگریس کا دعویٰ تھا کہ اسے جب بلیک لسٹ کر دیا گیا ہماری سرکار نے بلیک لسٹ کیا تو آپ نے اسے بلیک لسٹ کے باہر کیوں نکالا گیا تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا کی جب سرکار بنی ہے پردھان منطری نرندر موڈی جب بنے ہیں تب جا کے اسے بلیک لسٹ کیا گیا تھا یہ بات کہی گئی ہے بات سمجھ میں آئی یہ چیزیں کہنے سے نہیں ہیں تتھی جو ہے وہ سامنے فائل پہ ہوتے ہیں وہ چیز ثابت ہوئی ہیں سنسد میں وہ چیز ثابت ہوئی ہے اس کے بعد میں میرا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہیلیکوپٹر تھا اس کی گنووتہ پر کسی کو سندے نہیں جیسے بو فورس توپ کی گنووتہ پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کسی کو سندے نہیں گنووتہ پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے بیچ میں نے بات ہی نہیں ہو رہی ہے لیکن عشوب گویلہ اگر بلیک لسٹڈ انڈیا کی سرکار نہیں کیا تو بلیک لسٹ سے باہر کیسے کر دیا یہ رشوت انہوں نے کھائی ہے بس یہ باردی جندہ پارلی نے رشوت کھائی ہے آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں بلیک لسٹڈ انہوں نے پھر کیوں لیا نہیں 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 میں یہی سوال کر رہا ہوں بنشیلال آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جواب دیا ہے پھر وہی بات کر دیا ہے آپ بار بار کریں بی جے پی نیری شویت کون ہے جب بتائیے نیتا کس نیری شویت بتائیے جیسے آپ کے الزام لگایا جا رہا ہے اور کئی نام سامنے آیا جیسے انہوں نے احمد پٹیل کا نام لیا ہے سونیا گانڈی کا نام آیا ہے آسکر فرنانڈیز کا نام لے رہا ہے اور آسکر فرنانڈیز کا نام آ رہا ہے کہ ان لوگ پر الزام ہے اب تو راہل گانڈی کا بینی ہے آپ ایک نام بتائیے کی اگستہ ویس لین میں کس بی جے پی کے نیتا نیری شویت لی ہے آپ کا الزام کوئی ہوتا بتائیے میں بتاؤں جب ایک ڈیل بلیک لسٹ کر دی موڈی نے لیے موڈی نے بلیک لسٹ کیا اسے آپ ہی کہہ رہے ہیں موڈی نے بتائیے نہیں بلیک لسٹ کیا انہیں یہ مرمون چھگی سرکرانے بلیک لسٹ کیا چلے چیخہ مان لیا آپ نے بلیک لسٹ کیوں لے لیا یہی سوال میں دونوں چیز ہیں یا تو یوپی اے کی زمانے میں بلیک لسٹڈ ہوئی کمپنی یا انڈیا کے زمانے میں لیکن بلیک لسٹڈ کمپنی ہونے کے باوجود اسے باہر کیوں نکالا گیا اس کے بھی امکاری ہونے کے یہ میرا سوال ہے آپ کے پاس نہیں جواب ہے تو چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی جواب نہ دیں اس جواب کے بارے میں پوری بات کی جو سندر میں جانکاری لے کے میں اس بات کو کہہ بھی سکتا اور بتا بھی سکتا ہوں لیکن وہ جو فرطمان سمیں میں آپ میرے سے سیدھے سیدھے یہ کہیں لیکن میں اتنا جرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوہزار چودے کا مدہ بتا رہا ہے جنوری کا روکا دوہزار چودے کے جولائی کے بیچ کی وہ گھٹنا ہے ساری چیزیں سندسند میں صاف ہو گئی اس کے بعد میں یدی میکن انڈیا بھارت کے ہیتوں کو دیکھ کے کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوگی حالانکہ میرا کہنا یہ نہیں ہے میرا کہنا یہ کہ جو رشوت کا معاملہ ہے اس میں جو دوشی ہیں وہ دوشی ہر طریقے لیکن جو بھی ہم نے کیا وہ بلکل ایک دم فیر نیٹ ان کلین کیونکہ دوسرا سوڈا ایک فرانسے بھی ہوا وہ سیدھا گورنمنٹ سے کیا بچولیا ہے جس کا نام اس میں آیا ہے یہ کسشن مشیل کا جو نام آیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی ڈیویٹ میں آج چوتھی بار ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں اگستہ ویسٹ لینڈ کو لے کر کے پہلی بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس کا دعویٰ ہے جس کسشن مشیل کے دستخط والے کاغذات کو لے کر کے اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اور ایٹالین عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اسی کسشن مشیل نے کہا ہے کہ پردان منطری نیرندر موڈیا اور اٹلی کے پردان منطری کے بیچ میں یوین کانسل کے دوران امریکہ میں ملاقات ہوئی تھی اب وہاں دونوں کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی یہ الزام لگایا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سنیا گانتی سے ہماری ملاقات کا بھی نہیں ہے میں کسی گاندھی پریوار کے کسی شخص کو نہیں جانتا ہوں ساتھ میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ڈیل میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ گاندھی پریوار کے بارے میں کوئی جانکاری دیں تو ہم اٹلیان جو دو نابک یہاں پکڑے گئے ہیں جن پر حتیہ کا آروپ ہے تقریباً چار سال سے وہ قید میں ہیں اسے ہم چھوڑ دیں گے یہ کرشن مشیل کا آروپ تھا یہ بھی سوال ہم نے پہلے کیا تھا جی اشوک گویل میرا یہ کہنا ہے یہ جو اٹلیان کے جو سمبند مدرنے تھا یہ جو ہے ان کی سرکار کے دوارہ ہی انہیں بھگایا گیا تھا ان کی سمیں میں اور اس سمیں ایسا نہیں ہے اور جو ہے یہ نابک پھر انہیں کے سرکار میں واپس بھی آئے تھے انہیں کے سرکار میں واپس بھی آئے تھے وہ الگ مددہ ہے لیکن اس سے جور میں کہ اس نے کوشش کیا ہے بیچولیے نے جس کے کاغذات کے حوالے یہ تمام چیزیں سامنے نکل کر کے آئے ہیں کچھ بھی جوڑ ہے تتھے بدلے نہیں جا سکتے تتھے سامنے ہیں بلکل آئینے کے معافی کس پسٹ ہیں اس میں کوئی جنابی ہو نہیں ہے ایٹریلین جو نرنے ہیں نا یہ جو دو ہزار آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ دو اور چھوڑنے والا یہ بھگوڑے بھگائے گئے اور جان پوچھ کے ان کا ملو تھنڈا کیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی ڈیل کہہ دینا یہ کہہ دینا نہیں ہے بھگوڑے پھر بھگا واپس آئے انڈیا میں ہیں وہ قائد میں ہیں یہ قائد میں ہیں اشوگ گل چلی یہ ٹھیک ہے سمجھ گئے جواب شاید نہیں ہے جی بنسی لال آپ کیا کہیں گے یا حلقہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں ایسے ہے بارتی جنتہ پرڈی کا قومی یہی ہے کہ ایک دوسرے پر اجام لگانا کیونکہ چناؤں جب بھی آتے ہیں انہیں یاد آجاتا ہے بے فورس یاد آگیا بے فورس میں بے فورس کر کر رکھ دیا کارازن لائیں گے یہ کریں گے انہوں کے الیکشن کے دوران یاد آتے ہیں باقی یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں پبلی کو نمرا کر رہے ہیں ہم تو یہ جب کہہ رہے ہیں یہ سرکار موڈی سرکار ہے نہیں میرا سوال یہ تھا ہمارا سیدھا سا سوال راہل گاندھی کے حوالے سے ہے آپ پھر بہت پتہ نہیں کھانا سے کھانا چلے گئے راہل گاندھی کے بارے میں میرا سوال تھا جواب چاہیے ہمیں دیکھئے راہل گاندھی جی اماندار آدمی ہے انہوں نے کوئی رشوت نہیں دی ہے راہل گاندھی کی یہ مسکرات کیا اتر پردیش دوہزار سترہ ویدان سبا چناب کے مدنظر ہے نہیں نہیں مسکرات جب ایک آدمی نے پیسہ رشوت لی نہیں ہے اسے بلنام کیا جا رہا ہے تو وہ کیوں ڈرے کیوں ڈرے وہ وہ ڈرے نہیں بلکل رجیب گاندھی دیش کی سیوہ کر رہا ہے اور سیوہ کرتا رہے گا جیسے ان لوگوں نے اندرہ گاندھی کو اندر کرنے کی کوشش کی تھی یہ اسی طریقے سے راہل گاندھی اور سوریاں گاندھی کے پیچھے پڑے رہے ہیں یہ جو مردی کچھ کر رہے ہیں اماندار آدمی راہل گاندھی اماندار آرہے ہیں انہیں یہ گاندھی بھی اماندار ہے جو مردی کرتے رہے ہیں ان کا کچھ یہ بغاڑ نہیں سکتے ہیں جی بولکی اشوگ گویل جی کیا جواب ہے مردے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے اور دوست جو میرے ہیں ان کے گیان کے اوپر مجھے بہت جو ہے ترس نہیں آتا ہے بہت گرب ہو رہا ہے کہ اتنے مہان گیانی وقتی آج جو یہاں اس بحث میں اپنی بات کا جو ہے ترک سنگت اکتر دے رہا ہے جی صاف طور پر سارا معاملہ آئینے کے معاملے اس پسٹ ہے وہاں کی کوٹ یہ کہہ رہی ہے ہمیں شاجی نے بھی کہا ہے کہ وہاں کی کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پیسہ اتنا پیسہ اس میں اتنے ڈیل میں کھایا گیا اور ان دوشیوں کو جنہوں نے وہ پیسہ کیا نام جو ہے دیا ان کو وہاں دنڈت کیا گیا ہے یہاں جن لوگوں نے پیسہ لیا ان کے ناموں کو کہیں کوئی بتانے لیکن کیا آپ وہاں کی کوٹ کی فیصلے کو مانتے ہیں نہیں ہم نے یہ کب کہا کہ ہم تو اپنے یہاں کے جو ہمارے ہاں فیصلہ ہوگا ہمارے ہاں جو دودھ کا دودھ پانی کرنے کے لیے ہماری سی بی آئی لگی بھی ہے جنرل ان سے بات ہو رہی ہے تیاغی جی سے بات ہوئی ہے تیاغی جی کے پریوار والوں کھنگالہ جا رہے ہیں کھاتے کھنگالے جا رہے ہیں ہرچی دیکھے جاری ہے ثبوت کے ساتھ جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ان سب پر ڈیسیجن ہوگا کسی پرکار کی ہماری منشاہ کیول بسٹا چار سے سنگل سے ہے ہماری منشاہ کسی کا حوالہ اپنے ہو دے رہا ہے تو چلیے یہاں یہاں چھوڑے یہ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ وہاں جن لوگوں نے دیا سمجھے وہ لوگ جو ہے جیل میں ہیں لیکن ہمارے کون لوگوں نے لیا ہم ان کی وقالت نہیں کر رہے ہیں ہمارے کھن لوگوں نے لیا یہ بات پوری طرح آئینے کے معافق صحابت صاف ہونی چاہیے ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ واسطہ میں بھی پیسہ آیا پتہ نہیں یہ آئینے آتا ہے نا دھندلا ہے کہ دو سال لگ گئے اسے صاف کرنے میں کہ تصویر صاف نظر آئے اور دھندلا ہی رہا گیا آئینہ اور انتظار کیا جا رہا ہے تصویر صاف ہی نظر آتی ہے تصویر ٹی وی میں صاف نظر آتی ہے چونکہ ہمارے پاس چلیے 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 سمجھ گئے جی آپ دونوں نے جو اپنے حساب سے جواب دینے کی کوشش کی وہ بھی ہم نے بھی سنا اور سمجھا درشک تو سن ہی رہیں درشک تو سمجھ ہی رہیں درشک نے بھی سمجھائی ہوگا بہت اچھے سمجھا ہوگا آپ دونوں مہمانوں کا بنچی لال آپ کا بھی اشوک گویل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ نے سنا آپ نے دیکھا آپ نے سمجھا فیصلہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے نیوز لائن میں اتنا ہی نمسکار میں شہ رہ کر سمجھا موسیقا 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 موسیقی